جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں امجد ملک اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اپنا پنجاب دی شان مکی چینہ آج لاہور دے علاقے دیوچ اسی آئے سرنل ایکسپرڈ نے عامر ڈوگر صاحب امر سری تے جناب ایک کام کر رہے نے تے انشاءاللہ انہ دے جانور بھی تانو بکھانے ہیں انہ دے مکمل انٹرویو کر کے تانو جناب ایلا ڈیٹیل دسنے ہیں اور بڑا خوبصورت جائے شوکی جناب اینہ دا امر سری دا کافی سارا اینہ دے کو اینیمالز ہوندے نے شوکین دوست لہوی جاندے نے تے آج عامر صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام بھئی کیا رہے تھے ٹھیک ہو خیریت ہے صحیح طبیعت مزاج کیسے ہیں بڑا اچھا لگے جی عامر صاحب تاڑا ملکے تے سارنا جنابکاری ریاض صاحب نے تے عامر صاحب اسی چاہنے جی کہ ساڑی وجہ تو کوئی دوستوں نو فائدہ ہوئے ماشاءاللہ ایکٹیو تاڑے کو بریڈر نے تے میں چاہ رہے ہیں کہ کچھ جڑے تسی مسالے یوز کرا رہے ہو جی جی اسی دوستہ تاک شیئر کریے تاکہ ساڑی وجہ تو لوگوں نو فائدہ ہو سکے تے ایک کڑا مسالے جناب اینہ دے رہے ہو جی تسی ذرا دے دے تے روشنی پاؤ صاحب جس طرح کے ہونے سردیاں سٹارڈ ہو رہی ہیں سردیاں دے بھی مسالہ تھوڑا لگے اسی دوستہ نے جو اسی یوز کارنے ہیں آپ نے نقصہ دے دنے ہیں آپ ہی بنوالا نو بنوالا کے تے آپ نے جانوالاں نو ڈیلی دے گبن بکرینوی دے ساکتے ہیں اچھا باکسروں نے یہ مسالے تھا وہ نقصہ شیئر کر دیدہ ہے تو دوستوال کہا دے کہ اسی گبن بکرینو دے ساکتے ہیں بلکل گبن بکرینو دے ساکتے ہیں تعدہ سوئیاں بکرینوی دے ساکتے ہیں اچھا زبردست یہ مسالے تھے کڑی کڑی چیز ایڈ کرانے ہو جی تسی یہ مسالے تھے انار دانا سے اچھا ٹھیکے پانسو گرام اچھا کالا نمک دیدہ دوستو گرام ٹھیکے میں نانا فاجی دیدہ سا جانوالاں انار دانا چیڑا ہے جانوالاں ہمارے پکا کرتے ہیں جانوالاں اکثر اگر جانوالاں چوکالی مو جو باہر سکھوڑ دا دیل متلاندہ ہے ٹھیکے جانوالاں چوکالی باہر سکھوڑ دے کالا نمک دیدہ سفید نمک دیدہ جانوالاں جسے بھی نمکیات تو پورا گردے ہیں اجوائن بہت زیادہ حاسبے والی جیڑا جانوالاں جانوالاں لیندہ ہے جانوالاں کدی بھی مینگندے بچ گندومدہ دانا یا چینے دانا نہیں آن دے گا اچھا کور تمبادے کالی زیری اکثر تسی دیکھو ہے گا کہ جانوالاں گھوٹے سوچ جاندے ہیں جانوالاں جسے میں سوئلنگ آ جاندی ہیں اچھا کور تمبادے کالی زیری جانوالاں کاری زیری اگر تسی دینی ہیں اے ڈیڈڈڈڈٹ سو گنام اچھا تو جانوالاں 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 نہ گھوٹے سے جائے گا نہ گھوڑے درداں کرے گا اکسا جانوالاں جانوالاں شکلندا ہے دوسرا چکلندا ہے وہ بات دو کر دا ہے وہ دن درداؤں دیا لے آچھا کالی مرچ دے بھی یہی افادیت ہے موٹی لائچی تے سبز لائچی جیڑی موٹی لائچی وہ جانور دے میدنو ہیڑتے کے چگالی چلندی ہے سبز لائچی جانور دے موہدہ ذائقہ ٹھیک رکھ دی جی بے جوکھر کلمی شورہ جوکھر کلمی شورہ سر ایسی لیئے ایڈ کری دا ہے کہ اکثر تسی دیکھے کہ جانور پشاپ کر دا ہے پیشاب کرتا ہے جسا پیشاب دی پتھلی آجاندی نورمان جانور پیشاب باند ہو جاندی ہے جو خر کلمی شورا ہے دے میدے دے مسانے دے جنی جلانے وہ ختم کرتا ہے پیشاب نو بلکل ریگولر اکتا آرور کچھ لانتا ہے جیڈا جانور ریگولر جو خر کلمی شورا جیڈا جانور پیشاب باندنی ہے اور ایک اپنا کترین ٹائم بعد ہے جڈا تو سی مسالہ بات مسالہ ڈیلی اچھا ریگولر لی ملکل نہیں اس طرح اچھا 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 دارچینی جیڈی ہے اچھا اچھا دوسری کعوے دے پہن دیئے دردواستے اچھا 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 جسے اچھا جانور کھڑا ہو گئے جیڈا اچھا دارچینی کو درد نو ختم کر دیئے سرسو جانور جسے دے شائننگ لیا دیئے سونڈ جانور دی کمار مضبوط کر دیئے تے ایسی ایدی مقدار میں ایک دفعہ فیساری ریبیٹ کر داس دینا ہاں نارڈانہ لیا جیڈ پان سو گرام اچھا کالا نمک لیا دوسو گرام سفید ممک لیا دوسو گرام مٹھا سوڈا لیا دوسو پنیا گرام جنگلی پودینہ لینے دو سو پنیا گرام کور دنبا لینے پنیا گرام کالی زیری لینے دو سو پنیا گرام کالی مرچ لینے دو سو گرام موٹی لائچی لینے دو سو گرام جیڈی سبز لائچیو سو گرام لینے جوکھر سو ڈیٹھ سو گرام کلمی شورہ ڈیٹھ سو گرام دالچینی سو گرام سر سو پانسو گرام سکہ دنیا ٹائی سو گرام تے سونڈ ڈیٹھ سو گرام اچھا یہ سارے انہوں نے لے کے کسی بھی پنساری والد جو لوگے ہو تک وہ دوسری پی سوال لے ٹھیک ہے پہتہ ایک پھکی تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے جو تو تو اسی اے پھکی روز بلا ناغا اپنے جانوں دے ہو دوسرا جڑا میں مین ہے دے فائدہ دیگال کی تیجئے سر اسی مقدار کتنی ہوگی اگر روز اگر ایک جانور نو دے نا سپوسکر اے بریڈر ہے اسے اگر اپھکی دینی تیسی مقدار کے دے اپس سیمپل ایک دیگر رکھے اسی ایسا گار کے مٹھی تھوڑا کھولا لے ٹھیک ہے پھراج کھول دے سندھ سوڑ دے لے دوسرے انہوں پانی جی میں کھور کے بھی پیاس ساک دے لے ٹھیک ہے اسے ساٹھے جی آنوان ٹیڈرے نے چھے کہ وہ لگی ہوئے نہیں مطلب اسے مسالہ کے کارنے میں انہوں نے پلیٹ دے بیچ وہ آپ پی چھٹھے بیسے چھٹھ جانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہو رہے ہیں اے اے ہو جے فارمولے اگر استعمال کی تھے جان تے میں سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے مہنگی عدویات نے انگریزی انہ تو بچا جا سکتا ہے اگزیکٹلی بچے جا سکتا ہے کیونکہ اہی چیزوں دیا نہیں ہاں جی یہ رکاؤں پیدا کر دیاں زہر ہے اگر اے چیزوں سے ریگورلی اپنے جانوراں دے آنگے تو اسے جب بیماریاں بہت حد تک کام ہو جائیں 99% ختم ہو جائیں انشاءاللہ خدا رہا خدا کوئی ساٹھ سوٹ نہ لگ جائیں وہی رکوری تے پھر بہت چیزیں لیکن جانور اندرونی معاملات میں بہت مترک دیاں ایک جڑے خوراک تو اسی ہتنے اچھی جانور توڑے ماشاءاللہ میں اندر جڑے توڑے بریڈر بندے نے ویکھے نے وہ فیل آلہ سی اس ویڈیو چھ نہیں لیا رہے انشاءاللہ نیکس جڑی اسی ویڈیو بناواں گے انہا دے اینی مل بھی تونوں دکھاواں گے انشاءاللہ وہ زہر ہر فارم دیکھ کچھ اپنی پرائی بیسی ہون دی ہے تسی ای چیز دس ہو کہ کم تو کم خرش دے بیچ اچھا شوک کس طرح کیتا جا سکتا ہے جڑے نوے شوکین دوستان ہو نا واسے کوئی تسی میسیج دو جڑا سب تو جڑا میری سمجھ مطابق میرا اچھا میسیج دوستان واسے ہو سکتا ہے کہ جانور پہلی دفعہ چھا خرید گا پہلی دفعہ اچھی نسل جانور خرید گا تھوڑا مہنگا ضرور آئے گا مطابق بگر اگر ایک جانور پنیازار پید ہے اچھی نسل اللہ خرپید آئے گا خوراک انہیں بھی اتنی کھانی ہیں مینگنا انہیں بھی انہیں کرنی ہیں لیکن رزلٹ دا زمینہ سماندہ فرق ہوئے گا مطلب تسی یہ کہنا چاہ رہے کہ فاسٹ ٹائم ہی اچھے انی مل تو اچھی نسل جانور خریدن کے ادھی شوک خراب نہیں ہوگا ہر کی نسل جانور خریدن کے جو کی ہوئے گا شوک خراب ہو جائے گا نا جدو جدو اپنی کاؤس ٹائم گیاں انہیں کھانے دا گروت کوئی بھی نہیں ہوگی بلکل اس طرح بلکل تسی ٹھیک ہے رو جی اچھے اچھی نسل دا جڑا جانور ادھے خریدن دا کی طریقہ کار ہے مطلب اے کس طریقے نہ دو اس شوک اچھے نئے آن ضروری نہیں کہ کسی پچھلی کو بلیڈ لائن دیکھو کہ دادا چاچا ماما اے آسی بعض اوقات ایک حس نئے ہونک جو اچھے بلیڈ لائن اچھے انسل دا ہونکھوں چھے بلیڈ لائن اچھے بلیڈ بیمارا ہونکھوںz چھوٹی ہائٹ رے گادی نا رہ جاندی نا رہ جاندی نا اچھے بچے پیدا کر دیں اس سرے جانور بوڈی سٹرکچر دیکھیں جانور دا حال دی کڑی بوڈی سٹرکچر بہت اچھا ہے کچھ اکرین ہو آمیر ڈوگر صاحب امر سری دا ہی تسی شوک کیوں کار رہے ہو اسیچ مکھی چینے دے تو آڑے کو اینیمل نہیں میں دیکھے مکھی چینہ بسیکلی دا ہر بندے دی ایک پساندوں دی گئے بریڈ دی مینو میں بریڈ بوت پساندیں میرے پرا آئین ہے مرکل انشاءاللہ مکھی چینے میں دیدہ شوک کروان گئے اس تو پہلے سوی مکھی چینے جانور تے ایکسپریریمنٹ کیتے ہیں میں بلکل مکھی چینہ جانور دو دفعہ میں خود پالکو دی کربانی کی تھی بڑھا چھتے لیکن وہ جس طرح مطلب کے ایک بھوند ہے کہ سانوپ بکرا زیادہ ویٹ والا چاہیتے ہیں لیکن امرہ سری بکرا مکھی چینے میں کراس کرتا ہے بہت کراس کرتا ہے بلکل خوبصورتی لئے مکھی چینے بہت اکیر ہے اگر کسی بندے نے بزنس پوائنٹ آف ہوتا جانور اکھنے لینا وہ امرہ سری بکریاں دے کولو تھوڑا بشیر ہوئے کیونکہ بہت ایکسپینسیو نہیں ایتے عام لوگ کرنچ کربانیاں کرتے ہیں وہ کالے ڈبے لال ڈبے نہیں پسند کرتے ہیں وہ مکھی چینے راجنپوری اگر کسی بندے نے بزنس پوائنٹ آف ہوتا جانور اکھنے لینا ایتے سیل کرنا ہے اگر کسی بندے نے بزنس پوائنٹ آف ہوتا ہے وہ یارہ مینے بزنس کرنا ہے اینہا جامدہ بچے ڈیڈڈڈ لکھتے ہیں امرہ سری نے دوگر صاحب بکر رہے ہیں لیکن ہونڈڈڈڈ لکھتے ہیں مکھی چینے بکر رہے ہیں لیکن وہ سو گھتے ہیں میرے خیال نے سو بکریاں سون کے سو بچے دوگر صاحب نے گال دا سو اس ٹائم پاکستان میں سب تو زیادہ شوق مکھی چینے نے کیا رہا ہے یا امرہ سری نے کیا رہا ہے دیکھو ایڈ پینڈ کرتا ہے ایریہ دے مطابق پنجاب دے ویچ تسی میں دوگر میں دیکھو جیو بھاولپول بھاول لگر اگر تسی ایس ایٹ تا چلے جاؤ ادھر مکھی چینے تا شوق بہت زیادہ ہے تسی فیصلہ بات سائی بال بھی ایڈی چلے جاؤ ادھر امرہ سری ہیں تا شوق بہت زیادہ ہے راجنپور چلے جاؤ ڈیرہ غازی خان چلے جاؤ مکھی چینے تا شوق بہت زیادہ ہے ہن ایوریج کر دیں جی اووارال پاکستان دے ویچ شوق جڑا تاڑی نظر دے ویچ مطلب بخیر تسی مکھی چینے جدو نہیں آئے تا پھر تسی ایوریج کرنی بڑی مشکل ہو جائے گی مکھی چینے نہیں کمپیریزن کر سکتا ہے اے ہون سائی وال بکرا لاس ویک بھی کیا ہے رسطم پہنتی لاکھر پیدا مکھی چینہ ہی سی جائے تک پہنتی لاکھر پیدا جانا چاہتے ہیں کتنا دا بکیا یا واقعی موسیقی پرائسی اچھا شو کہ اسیج بھی اچھے ریٹ اگر تسی ویکھو مکھی چینے دے ویچے جمدہ بچہ ڈیڑ جا دو دو لکھ دا سیل ہو رہا پاکستان دے ویچے ساڑھے کاری ساڑھے ساڑھے سا ترزار پیدا مکھی چینہ اسیجو دے ترائی کر لے دوستو اسی آج بڑی کوشش کر کے سپیشلی آیا جناب ڈوگر صاحب کو کسی طریقے نہ آزی انہوں قائل کر لیئے تھوڑا جاسی انہوں شوکالی ساڑھے لے آئیے کہ مکھی چینے دا بھی شوکرنکاری صاحب ریکویسٹ کرو یا انہوں کوئی تھوڑا جا شوکالی ساڑھے لے آؤ بڑے شکین ہیں جتنے اپنے مکھی چینے دے لور ہیں انہوں نے آمار صاحب تلق ہے اچھا مکھی چینے دا جتنے دوست ہیں انٹرنیشنل آسوسییشن انہوں نے دے لیئے اپنا چوریتا گجر صاحب انہوں نے فیصل آباد باؤ فرق صاحب انہوں نے فیصل آشنی صاحب یہ پلائی دے بکریوں پلائی دے بکری پاڑ دے اچھا اپنا سارے اگایا کہ اپنے بکری مکھی چینے دے لیئے انہوں نے پلائی آلے بکری سام دے کہ یہاں میرے دوگر صاحب مکھی چینے پلائی با سے کسے نے کوئی تجربہ کیتے ہیں جی جی بیسکلی پیور مکھی چینے جڑا ہے نا پیور مکھی چینے دے لیکن اگر مکھی چینے دا کروس جڑا ہے نا امرہ ساری دنال اور لاستے میرے بڑے چھے دوست نے ایسنا سوری حامدن ساری صاحب اچھا انہوں نے تین سو دس کلو ہے تو پھر مطلب تس ہی کہاں دے ہو جی کہ پھر میں اے اس سے اگر ورکنگ کیتی جائے اس سے ورکنگ ہاں 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 پھر میں کراس تے اے بھی دیکھو نا نسلنا تا کراس چاندی ہے نا جی سوال میں جواب کرنا بجاں پتہ کہ یہ جیڑا ہے نا پیور مکھی چینے بکرا جی او اپنا باڈی سٹیکچر جیڑا نا اندہ بینس ٹھیک ہے اندھی جوڑ مضبوط ہے او مزن اٹھا لیندہ ہے جیڑا مکھی چینے دے وچ کراس پہ گیا نا سارا جی اوہ تیاری اچ نہیں آندا وہ اپنا ویٹ اٹھا نہیں سکتا اصل مکھی چینے نسل بہت اچھی ہے مکھی چینے نسل انہا خراب کرن دی دل تو خوشش کی تی کی کچھ لوگ ایسے نے جیڑے نئی پسند کر دے انہاں نے انہوں خراب کرن دے کوشش اچھنا کی تی کی انہوں نے مکھی چینے بکریں دیتے ہیں ریمیار خان دے بکری شٹے لے ہوتل بکری شٹے لے تو سی اندازہ لگا کہ ہوتل بکرا ساری زندگی سا ترگل ہو ساکتا وہ تو وزن کی ہے تو بکری جڑی اس نہ تھلو فارے پچہ کی وزن کرے گا ملک ساتھ سوال دا جواب ہی دے رہے ہیں بلکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہاں جیڑا پیور مکھی چینہ ہے نا مطلب جن تسی کہہ دو کہ ہنڈرڈ پڑا ہنڈرڈ بلیڈ جیتا تیش کرو گا پیور مکھی چینہ ہی نکلے گا اور بکری یقین کرو کہ اوڈی خوبصورتی جوڑے ہیں انہیں پہرے جوڑے ہیں انہیں دے ہٹ پیر انہوں نے کن انہوں نے موں انہیں کانڈ انہوں نے جوڑ لی ہیں لیکن اور رہے ہیں انہیں کے اصل میرا سوال ہے پھر اسی شعر کرنا ہوں دے پلائی باستے پھر اسی جانوروں لیکن تھا جڑا سانوں کو وہ ہٹ آئی پر کھوٹا کسی جانور طرح پلائی دے بڑا ایک دوستو لمبا ٹوپک پلائی آ لیکن کیا جڑا جس چیز تے اسی کام کر رہے ہیں نا جی ڈوگر صاحب اے ہے کہ اسی خوبصورتی تے کام کر رہے ہیں اور اسی شوق دے اضافے تے کام کر رہے ہیں جڑھا اپلائی آلانا جی اس تے ٹاپک تے انشاءاللہ سیکھ انشاءاللہ لمبی ڈسکشن کرانگے اور تاڑے نالی کرانگے اور تاڑے دوستانہ کرانگے اس ویڈیو دے اسی ویچ بہت کچھ سکھیا تاڑے کچھ دوزار بی دے ویچے تین سو تین کلو بھی دلیا ہے مکھی چینہ پہ اور مکھی چینہ تین سو تین کلو دلیا ہے تین سو تین کلو دا مطلب کی ساڑے ساتھ مان دو اوپر وزن اوپر گیا جی بلکل ساڑے ساتھ مان لوگوں نے بچے ہیں دا وزن نہیں ہوتا ہے کہ بکری دے بچے ہیں نا ہاں جی بلکل بلکل صحیح کہہ رہا تین سو تین کلو وزن معنی رکھتا ہے آل پاکسن دوسرے نمبر دیا اسے جی ورکنگ آسی انشاءاللہ کھرانگے آہ کہ مکھی چینے دیڑے فارمر حضرات نے اس چیز سے توجہ دیں کہ پلائی واسطے یہ جانور جڑا ہے اسلام مطلب ہے نسل نو بچایا ہے نسل نو بچایا ہے جی بلکل روس نہ کیتا جائے ہونے میں ایسے ایسے جانور دیکھیں دیکھو میں امرت سری بکرے دیکھیں دیکھیں دیکھو وہ دیکھو تو اسی نسل دنالک کنی سخت کسندی زیادتی ہے تو یہاں راجنپوری بکری دے ہم نے سری بکرہ جھاڑ دیتا ہے کیا ہوئے گا نسل نو کراس کروا کروا کے یقین کھرکے ہونتے کھراب بلکل ہونتے کوئی پیور نسل جانور کو نظر آجے نا میری عادت ہے کہ اگر میں نے روڑ دے دوسری طرف پیور نسل جانور نظر آگا تو وہ تو یوٹن لیک واپس ہے نا وہ جانور دیکھن وہاں سے بلکل اس طرح کہ بچے آئے لوکہ نے نہیں بچائے لوکہ نے اپنے کاراندر دیکھو ساتھے جانور رکھے نہیں تی جانور رکھے نہیں چالی جانور رکھے نہیں میں دیکھے نہیں تے حقیقت گا جے وہ سارے ویدی چنگا ایک نہیں آتا چنگا ایک نہیں آتا ساٹھ نہیں آٹھ تُس ہی ہے دیکھو کہ ایکسپنس کی نام زیادہ ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہو جو ہی چنگا جانور ہو میں دیکھو کلی بھی لاکھ در میں کہنا جی کہ میں اتھے لاہور دوچ ایک ایسے دو دوستوں نے جاننا جنہ کو اچھے جانور نے مطلب کافی لوگوں نے رکھے ہوئے دیکھو انہوں نے اچھے جانور نے اور انہوں نے بڑا ایک نام ہے اصل تھا یہ نہیں جی تھوڑے جانور رکھ لئے ایک اچھا ایک نام بنے اور مطلب اچھے انیمل بن جان کیا کہلے اپنے دو بریٹر آنے نے اچھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو دوستوں نے شوکر روما کی ضرور میں اپنے دیڑے بریٹر دینے میں وہ ویڈیو نہیں ہوں نا دی بنواندہ لیکن لیکن تسی انہیں پیار دنال آئے ہو میرے کو کتھے باول پور دا کتھے تسی میرے کو تشیف لے آئے ہو اسی میرے سے بہت محترم ہو ڈوگر صاحب بیسیکلی میرا طلق جی طلق آنگ نالے اور میں تھے لاہور پیکجز کمپری جاوب کرنا میرا یہ شوک ہے سنڈے والے دین جاو جدو میری چھوٹیوں نہیں کہ میں اس بریٹر دے بڑی کوشش کر رہا شاید تسی ساڑھی مکی چینی دے ویڈیوز نہیں ویکھی ہیں اور ساڑھی کوششان انشاءاللہ 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 ہونسا انہوں کو توفہ آرہے ہیں مکی چینی دے کیونکہ ساڑھے پیسہ آرہاں تھا فارمیں مکی چینی دے نہیں کاری صاحب تسی انہوں کو جناب شک انشاءاللہ میرے بابا جی مکی چینی دیارگار کتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو یقیناً تو انہوں ویڈیو اچھی لگی ہوئے گی اسی انشاءاللہ نیکسٹ بھی انہوں کو آمانگے انہوں دی ویڈیوز بنا آمانگے اور بہت کچھ سکھن مات سے انہوں نہ ملیا اہمیں ڈسکشن کر دے رہے ہیں دورانے گفتگو کسی دوست نوں کوئی گل بوری لگی ہوئے اسی تاہ دوستانہ تو عمر سری اور مکی چینی دی گل گار رہے ہیں انشاءاللہ نیکس جی دی ویڈیو ہی گی نا اسی ہوتے بچ کوشش کریں گے کہ جی دیئے جانے وہ ریگولر بیماری ہے جی دینا ہاں دوپنیک کا رنگ ریگولر بیماری جی جی مطلب داکٹر نوب لال نے دو ٹکے لگا پندرہ سور پر لائے اسی انشاءاللہ پندرہ سور پر پیچے لائے پورے سال دا لائے انشاءاللہ بلکل جی اسی بھی یہی چانے جی کہ صدقہ جاری ہے لوگوں دا فائدہ ہو جائے میں نال اگر اللہ تالین تھوڑا بوتا نونی جیتے میں کبر جیتے نہیں بلکل اس طرح بلکل سارے دوستان نہیں بلکہ تسی اگر میرے نمبر شیئر کرنا چاہو تسی نمبر اپنا جی ویڈیو اگر دوستانوں کسی بھی کوئی پرابلم نوے ستائی نمبر جی 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 جانور کو مسئلہ ہے اسی دونوں بیٹھ کے سی تاڑی جانور تو آپریشن نہیں کر سکتے لیکن اسی کوشش شیئر کران گا جتو تک پوسی کہ جانور تاڑا جیڑا وہ ایک تے لمبی ڈزیز تو باج جا دوسرا اے تو اسی پندرہ پندرہ سو دو دوزار پہ تو باج جو پھر جیڑا دوزار پہ پانچ دن چالتا ہے بلکل اچھا لگیا جی ڈوگر صاحب تو اڑنا مل کے یقین کرو بہت اچھا لگیا کہ لاہور دیوچ سانو ایک مطلب ایکسپرٹ حضرات ساڑا آج رابطہ ہویا ملاقات ہوئی انشاءاللہ نیکسٹ انہوں کو آمانگے اور مختلف ٹاپک دو تے ڈسکشن کرانگے تے تو اڑی محبت دا بہت شکریہ بھائی جان ملنے جی نیکسٹ خوبصورت جی ویڈیو دیں اللہ حافظ